شو کے آغاز میں آپ کو لیے چلیں گے اوول آفیس کی حالہ آج آپ نے بیرے نہیں کہا ایک منٹ ہے جگہ کیسے دعا سلام لے لیں دے کی حالہ نہیں آپ دعا سلام میں کہتے ہوتے کی حالہ بیرے بیرے نہیں میں آج کہنا سی پوت کی حالہ پھر میں سوچے کر رہن میں کوئی کاپ پینا مار دوئے آپ مجھے کہہ سکتے ہیں پوت آپ کی کتنی نوے سال عمر تو ہے آگزوں میں چوہتر پچھتر ہے لیکن لگتے ہیں آپ نوے سال کی ہیں اچھا میں ایڈا بھی بڑھا نہیں جڈا تو میں نے پینٹ کرتا ہے اچھا ای ویسے آپ کے دن ریسٹ کرنے کے ہیں یہ ہی گالتا ہے کر رہی سی اچھا اور آپ ہیں کاملا حریس آج ایک نیا کریکٹر ہم انٹروڈیوز کر رہے ہیں وائس پریزیڈنٹ آف دو یونیٹ سٹیٹس کی آئے دمی میوزیم سے سچی نہ سمجھ لیجے گا اچھا یہ فلم سٹوڈیو دا دفتر نہیں میں صدرہ میرنا کال کر نام مولا بیٹا کاملا حریس ہو سکتا ہے فیوچر کی پریزیڈنٹ ہو بیرے ایک آلی پریزیڈنٹ ہوئے کی بھی بھی ظاہر ہے آپ ریٹائر ہوں گے تو پریزیڈنٹ تو وہی ہوگی آپ کا اپروول ریٹ آلموسٹ ففٹی پرسنٹ کی فال کر گیا ہے آپ کا اور موڈی کا ساتھ ساتھ ہے موڈی تو ففٹی پرسنٹ سے بھی نیچے گیا ہے بڑے افسوس کی بات ہے نیا ایک فینومنہ باہم پر ایک چیز امرج کر رہی ہے ٹرمپ ازم گروور کلیولینڈ جو ایک دفعہ پریزیڈنٹ ہوا پھر لوز کیا پھر ریٹرن ہوا اس میں اور بائیڈن میں بڑی مماثلت تھی کہ صحت کی طرف سے دونوں پیدل تھے کون صحت تھی طرف پیدلہ آپ اور کون انہیں کیا کیاڑ دے میں فیٹ بندہ ہیں گا ابھی نہ گسا کردیا کر یار ترکو میں دو چار گلنا ہی کچھ نہیں ہے گر جائیں گے آپ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں وہیں سب پوچھ رہے ہیں کانکار یار ایک سوال ہے بندے دی پاپوریلٹی نہا بھی ہوئے پھر کدھا ووٹ لئی ہے پاپوریلٹی اگر نہیں ہے تو پھر ووٹ کہاں سے ملنے تو اسی نہیں کیتا ہم نے کیا کیا کانٹولمنٹ دے الیکشنج کی ہویا ٹونمنٹ میں کیا ہوا ہے بھی یہ اصل میں پی ٹی آئی پہ تنس کر رہا ہے لیکن آپ غلط کہہ رہے ہیں پنجاب میں تو اب بھی ووٹ انٹیکٹ ہے پی ایم ایل این کا ہاں جی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں ان کی ناہلی ہے بہت اچھے ساڈی کی ناہلی انہیں پی ٹی آئی کی بات آپ پی ٹی آئی میں ہیں جس طرح کی آپ کی حکومت چل رہی ہے نا لگتا ہے وہاں بھی پی ٹی آئی ہے بہت اچھے بہت اچھے آپ آج جو بائیڈن بنے ہوئے انہیں کا لوڈ کرونا بیچ اچھے دے ان کو کیا دھو اس میں کیا ہے ہولی بولنا پیلٹ نہیں پایا آج اچھا لہج مہم بشت اچھے دے کیوں ہے پنی سعودی عودي مرے بات سنیں بات سنیں یہ میرا دراز ہے افغانستان نہیں ہے آئیے واو واو مستر آفتہ بکمال بولز آئی یہ نے کی کیا بولز آئی وہ کی ہندہ بول نہیں پتا آپ کو کیا ہوتا ہوتا تے مطلب تکاہ نا ہاں جی تے آگوں نے کی کیا آئی بولز آئی تکی دی آکھ دا کی مطلب آپ یہ دے مجھے میں پھر آپ کو بتا دھو تکی دی آکھ کیا ہوتی ہے ادھر آئے نا جی تل فون ڈاخلا میں نے دے دے میں پھر تکی دی آکھ نہیں بتاؤں گا تو نہ دا سٹکا ہے ضروری کوئی نہیں فائی فائی تے آگے کمالا حارس مستر پریزیڈنٹ جب بھی کھول پاسفرڈ لکھیا ہوں دے یا رو کیسی تکی دی آکھ دا سی جرہ آپ وہ لے گئے ہیں اس کے عوض اس میں بڑا کچھ ہے یہ بھی رکھیں میں آپ کو ٹگے دی آکھ بھی بتا دیتا ہوں بولز آئی یہ جو گول دائرے نہیں ہوتے نشانچی جو لگا رہے ہوتے ہیں نشانہ وہ ایک تیسرا چوتھا پانچوہ دائرہ اور ایک سینٹر میں جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک سپارٹ ہوتا ہے لال وہ بولز آئی کہلاتا ہے تو جو مناسب ترین بات ہے نا اس کو کہتے ہیں بولز آئی اچھا آپ اس وقت سے خموش بیٹھیں کر کے آ رہے ہیں آفتاب صاحب یہ مجھ کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور کچھ نہیں کیا اس نے کیوں تالبان کو کنونس کر رہے ہو یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ معاملہ ٹیک رکھے ہیں وی آر پرینڈس تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پرینڈس نو نو وی آر نو پرینڈس وی آر پرینڈس نو وی آر نو پرینڈس وی آر نو پرینڈس ڈالرز تالبان کا کہنا ہے کہ چائنہ ان کا بیسٹ ٹریڈ پارٹنر ہوگا اور آنے والے دنوں میں چائنہ نے کہہ دیا ہے فکر نوٹ ایسا موسٹ میٹیریل چیز ہے چائنہ کے لیے جو دلچسپ بات پوری دنیا میں ہوتی چلی جا رہی ہے برطانیہ جو کہ آپ کا عزلی اور عبدی حلیف ہے اس کا وزیرت دفاع پتا ہے کیا کہہ رہا ہے امریکہ کو امریکہ اس نو لانگر اس سوپر پاور اور وہ ٹھیک کہہ رہا ہے جو ڈیفینیشن ہے نا سوپر پاور کی جس کو بڑے بڑے جگادری ڈیفائن کر گئے ہیں مارگن تھاؤ جیسے کیپلان جیسے کہ سوپر پاور ہوتی کیا ہے وہ پاور جو اپنے حدود سے تجاوز کرتے ہوئے دنیا کے کسی بھی خطے میں اپنا اثر و رسوخ شو کر سکے موو کر سکے پورے چیکر بورڈ کو ہلا سکے ایک زمانہ تھا کہ بیلنس آف پاور سسٹم تھا بہت پہلے یورپ میں دو متحارب قوتیں ہوتی تھی ایک تیسرا بیلنس آجاتا تھا اس کے بعد پھر سوپر پاورز آگی بائی پولر سسٹم سوویت یونین اینڈ یونائیٹ سٹیٹ وہ ختم ہوئی یونی پولر سسٹم کا عطاب ہم پہ نازل ہوا امریکی شکل میں اور اس نے ہمیں کیا کیا دیا ہے بڑا بوش چوٹا بوش اور اس نے بہت کچھ کیا ہمارے ساتھ پوری دنیا کے ساتھ دنیا کے امن کو ہلا کے رکھ دیا جو میرا خیال ہے اب ارریڈی میبل ہے اب دنیا کبھی واپس اپنی اصلی حالت میں نہیں آسکتا اپنی طرف سے بہت خوش تھے کہ ہم نے سوویت یونین کو ڈس میمبر کر دیا نیوٹرلائز کر دیا لیکن نقصان کہا ہوا چائنہ ایک سلیپنگ جائنٹ تھا وہ جاگ گیا کھڑا ہو گیا اور آپ کو قدم قدم پہ چیلنج کر رہا ہے چائنہ تا سانو کی پاہ رہا ہے چائنہ ایک امرجنگ سوپر پاور ہے اور اس وقت یونی پولر سسٹم ختم ہو رہا ہے ملٹی پولر سسٹم آ رہا ہے جس میں آپ کو اپنے اپنے آپ کو فلانگ کر رکھا ہے چائنہ پہ پاکستانی ملٹی پولر سسٹم آ رہا ہے ملٹی پولر سسٹم آ رہا ہے آپ ہی تو ایز انڈین یہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت سچ پوچھیں تو فلانگ انڈینز نے کیا ہوا ہے آپ چینیز ہیں؟ ہی ہاں چائنہ وہ ہی کہہ گا جو اس ہی کما گے آپ کیا کہیں گے؟ اس تا ہی کہنا امریکہ تے چائنہ بھائی بھائی کیوں جی؟ آپ کان چی دوسی دی دبا یہاں پاکستانی آپ نے کان چی دوسی دی دبا ملٹی پولر بکار ہی ہے سیدیا سے پوچھ لو وال پاک چین دوستی زندہ آباد واہ 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 اچھا طالبان سے پوچھ لیں خموش بیٹھے ہیں آپ کی کیا رہی ہے؟ یہ جو انڈین آپ پہ پٹو ڈال رہا ہے صاحب صاحب ہم سب جانتے ہیں ان کو سب سے بڑی تکلیف پتہ کیا ہے کہ ہمارا چینہ کے ساتھ دوستی کیوں ہے اور پاکستان کے ساتھ بھی دوستی اس سے یہ نہیں ڈرتے اس کا پکر نہیں ہے ان کو کیوں اس کا کیا مطلب ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان جس کا دوست ہے اس کو دشمن کا ضرورت نہیں ہے آپ بھی یہی سمجھتے ہیں ہم نہیں سمجھتے ہیں تو پھر یہ کیوں کہتا ہے یہ بقواس کرتا ہے اچھا ویسے اس وقت قابل کو سپورٹ کہاں سے مل رہی ہے ہم کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کر رہا سوائے تین ملکوں کے وہ تین ملک کون کون سے ایک تو ہو گیا نا جی چائنہ دوسرا خطر اور پاکستان اور جو بلینز اپ ڈالرز کابول میں جھوک دیئے اس کا حساب کون دے گا اے پاگل کھا بچٹ جس کو دیا اس کو جا کے پوچھو وہ تو باغ گیا آفتہ آپ سب ایک بات تو بتائیں جناب یہ جو کہتا ہے پانچ بلین ڈالر انویسٹ کیا کہاں کیا ہے انہوں نے اس میں بہت سے سٹرکچرز بنا کے دے دیئے بیکار سٹرکچرز ان کی ضرورت ہی نہیں تھی آپ کو جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ جو آپ کی اورنج ٹرین ہے آپ کو اس کی بلکل ضرورت نہیں تھی جس طرح باتیں چل رہی ہیں کہ اشرف غنی ایک ذرے کثیر لے کر بھاگا ہے تو میں سو دفعہ ماننے کو تیار ہوں یہ کتنے لاکھ ڈالرز نکلے ہیں جی امراللہ سالے کے گھر سے سر طالبان نے سکس پائنٹ فائیو ملین ڈالرز اس کے گھر سے برامت ہوئے اور گولڈ اس کے علاوہ ہے یہ تو ایک چھوٹی سی ریکوری ہوئی ہے کاش اس وقت اس کا لگج بھی دیکھ لیا جاتا ہے وہ کوئی بستر یہاں سے اور کپڑے نہیں لے کر گیا پرانے اور مجھے لگتا ہے وہ زیادہ پیسہ پتا ہے کہاں سے آیا تھا دلی سے انڈین پیسے کا اشور یہ ہوا ہے میرا ایک سوال ہے آفتاد جی یہ تالبان سارے میٹرز کو ہینڈل کر لیں گے یہ دیکھنا پڑے گا کوئی پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا لیکن ان کے ساتھ ہو زیادتی رہی ہے بیس بلین کے قریب اس کے اساس سے منجمت کر لیے گئے ہیں یو این نے وہ گنگلوں سے مٹی جھاڑی ہے ایک بلین کا اپروول دے کے ان کا ہمیں نہیں چاہیے جو ہمارا پیسہ ہے پلیز وہی ریلیز کر دو یورپ اس طرف آنے کو تیار نہیں ہے وہ تو باقیدہ تھرٹن کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے پھر سے واپس جانا پڑے امریکہ نہیں جاتا تو نیٹو فورسز نیٹو میں دمخم ہوتا تو یوں بھاگتے دم دبا کے امریکہ تمہارے مقابلے ہیں پھر قدر بہتر بھاگا ہے باقی جہاں تک تعلق ہے ان کی منجمنٹ کا وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ابھی بڑے مشکل مقام آنے ہیں اس سب وقت کے ساتھ سے ٹھیک ہو جائے گا افتاب صاحب آپ دیکھنا اللہ کرے ٹھیک ہو جائے لیکن دیکھ رہے ہیں سب کی نظریں آپ کے اوپر ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ کے اساسے بھی آپ کو مل سکتے ہیں آپ کو امداد بے پناہ ملے گی آپ کو یو این تو برائے نام دے گا چائنہ دے گا چائنہ ایکچولی امداد نہیں انویسمنٹ کرتا ہے یہ اس کا سٹائل ہے جیسے انگریز کیا کرتے تھے قطر آپ میں بڑی انویسمنٹ کرے گا پاکستان کرے گا لیکن پرابلم مینجمنٹ کا ہے جیسے ہمارے ہاں زلزلے کے دنوں میں بے پناہ پیسہ آ گیا آپ آج بھی جا کر دیکھ لیں وہ علاقہ جو افیکٹ ہوا تھا وہ بالکل کوئی جدید شہر نہیں نظر آتے البتہ چند سیاستدان بیوروکریٹس ان کے اساس سے تھاؤزنڈز آف ٹائم ڈیولپ کر گئے ہیں اے بٹلر ہے جی سر اے انہاں پانی پڑا ایک سردر دیدی گوڑی لیا بہت بول دا اللہ دی چٹا چولا سیوے درزی نہیں بلے اندار ڈھولے دی مریزی چٹا چولا سیوے درزی نیندر دی نیندر دی نیندر دی نیندر دی کیتا نمنا آئی اس گاہ اور بھائی جی کیاہل ٹھیک ہو بے کیا برادی پاپولیٹری آپ پاس ہیٹ آپ نے تو کمال کر دی ہے بہت پاپولر ہے آپ تو اور کمال آسر صاحب کی آل ہے ٹھیک ہو اللہو میسٹر ٹرم ڈیڑا گھر کو کیا پاپی دا ان لوگ کی یاد کر دیں بے ٹرم ٹرم پی آئی اچھا گال پتہ کی ہے اپنا میرے نیڑے آئے میں نے فیر مار دینا ہے ایم آپ چائے پییں گی یا کافی ناتنگ تینکیو اچھا میرے کو صرف جوس پوچھ دا ہے ان پتہ کیا ہاں کھا میں نے جرکان ہویا ہے کمال آسر صاحب بہت اچھے میرے نہ بنا کر رکھو اگو تو ہم پتہ میں ہی آنا ہے یہ آپ کی گلت فہمی ہے اگلا ید پتہ کس کے درمیان ہوگا آپ اور کمالا حریس کے درمیان پھر یہ ید تو نہ ہوا نا یعنی ٹرمپ چنیوٹی اردو بول رہا ہے ایٹی کوئی گا نہیں مجھ کو اردو آتی ہے ایسے بڑے پیارے ماشاءاللہ لگ رہے ہیں پہلے تھے تو سارا کوئی میری سکورٹی نو کہیں دا سی میں تیری سکورٹی تے لانت موننا بات سنیں ہاں جی آپ دیکھے بغیر کے آگے کون ہے کیوں ہر وقت اس طرح حضور لکھتیں شروع کر دیتے ہیں خواتین کے ساتھ اصل تھے میں آت تو مجبور ہاں ایک غلط ہے دس میں اٹی وٹی کچ کیوں ہوا تم بیٹھا بیٹھا بامبرنا چلا دی مرے افتاد جی ایک طرف تو آپ کا دھیان گیا نہیں جی افغانستان میں جو عورتوں کے ساتھ اس وقت ہو رہے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں انہیں پڑھنے سے روکا جا رہا ہے باہر مکرنے سے روکا جا رہا ہے پڑھنے سے نہیں روکا جا رہا صرف ہجاب کی پردے کی اور تھوڑی سی تمیز کا تقاضہ ہے جو ہمیں بہت اوپرا لگے گا کیونکہ ہم تو ہو چکے ہیں اس وقت مادر پدر آزاد ان کا کلچر ہے بھئی nothing wrong with it آپ سائنٹس پیدا کریں اپنی ایک سے ایک بڑھ کے ہماری طرف سے خواتین نوبیل لاریٹ ہوں اللہ کرے افغانستان میں لیکن اگر یہ حکومت امتیازی سلوک کرتی ہے تو اس کی وجہ سیاسی نہیں ہے کلچرل ہے اور جو عورت بغیر مرد کے باہر نہیں جا سکتی اس کا کیا مردوں کے ساتھ یونیورسٹیز میں پڑھ نہیں سکتی دیکھیں پڑھ سکتے ہیں لیکن ایک خط لگا کر ایک لکیر لگا کر that comes under oppression oppression میں نہیں اس کو کہتا لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ چیزیں ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے حضور آپ کو اس پہ تھوڑی سی کیئر کرنی پڑے گی ہم کر رہے ہیں کر رہے ہیں کمیٹی بنا دی but it will take time آفتاب صاحب how long till eternity یہ آپ کیا حرکتیں کر رہے ہیں اچھا مجھے لگا کہ اس کو eternity کا نہیں پتا ہوگا mr president please excuse me i have to go thank you thank you very much خدا حافظ thank you سنم چاہیے آشکی کے لیے تمہیں تھوڑی سی شرم چاہیے آشکی کے لیے اور قسمہ گجرات کیا حال میں ست کے جاماں اسا شوق دے پنجرے بھند چھوڑے ہیں ہون فسلی بٹے رے نئی رکھنے آئے 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 واہ آپ کے خلاف بول رہی ہے سر اچھا جنہی دیر اوہ بیٹری رہی ہے انہی دیر طرح پانی گیا اسی نیدہ بچہ نا ہو جی اے آپ تو اصل اللہ کیوں نہیں رہا اے اصل میں نا بڑا موں چھوٹا ماس رام صاحب ہم بچوں کا ماسک اٹھا لیں میرا خیال ہے اصل دیر نہیں تایب انہی ایک چھوڑ دا کھویا اسی چین کے لائے ہاں جی انہی منگانہ پھتر کی منگانہ ہی وہی جوس اب کیا ہوا ہے انہی دے بچے میں ہنیف ٹیرہ کرتا ہے اب نتایا جی اپنی آنک دیو لاؤ بیٹری ان پوچھنا کی کیوں انہی پوچھتا پیان کیا کہنے ڈاک شو جے ہجے ایٹم فرسٹ ہوں دا ہلو ہم افغانستان کو افغانستان جتنا بھی ہوگا سپورٹ کریں گے ان کو جو سمان چاہیے ہم دیں گے سمان کیا وہ کرائے دار ہے وہ جو فغانستان کی آرہا وہ آپ نے نہیں سکھا ہمیں پتا ہے کہ جتنے بھی ملک ہیں اس وقت چائنا کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ہم سب کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور کرتے آئے ہیں پاکستان کا سٹارٹ دیکھ لیں یا امریکہ کا دیکھ لیں اے چاہنا تو آیا یا کمنج میں مجھ میں لاندھا ہے اچھا تو بے کے گل کرلا بزرگ ہو آپ کی بیٹھنے کی عمر ہے آپ بیٹھے ہیں بزرگ نہیں کہنا میں تری ایس ذاتی لت مارنے نے تو سمجھ آیا جانی ہے اب آپ لت مارنے جو کہ نہیں رہے کیا رکھتا تو میرے بہت ہی خلافہ جنہی دیر تیری بائی فائی نانا واپس کی تھی تو میرے والدی گھنٹی کرتی یہ اسے کہہ دیں دے آتا ہے میں کچھ ہے نہیں کھانا نہیں لینے دیکھیں آپ کو پھر کھلیاں پڑھیاں گی لائیں میں دے دوں پراہ ہو جائے پرزینٹ کرنا ہے میں کر دیتا ہوں پرزینٹ دے بچے جنب نامے مولا پڑھو آپ کامخواہ تردد کر رہے ہیں اس کو پیج دیتے میں ہوں آپ کو نہیں کہہ رہے سر میں پتہ نہیں کہ میرے تے حملہ ہو جائے وہ ٹھیک تھا گا ہاں ٹھیک لیا دے پہ کچھ جواباں کچھ نہیں ہے میں نہیں کھاتا آپ چھوڑ دیا وہ سارا سلسلہ وہ ادھر چینہ سے مانگے چینہ دے گا آپ کو جو چاہیے صحیح دا تیری چینہ سے ریڑی تھے نہیں نامے مولا ایک دبکہ ماری میں تیز ہونا یہ جو چین چکر چل رہے آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہی ہے چین چکر یہ چینیز ہمارا دوست نہیں ہے ایرکس پہ گجرات جی صنی چینہ دے صدر کو فون ملائے صنی میں پتہ کرنے یا ہوں اگا آدھیاں کال ملادی سی اگا آکھ دریکٹ ملائے صنی اپریٹر روح ہے تاں ہاں جاری گال ہیلو کیا آلے ٹھیک ہے یار وہ دیکھو تیرے پیار دا غم ہے دولت ساڈی تیرا بیڑہ گھرک ہو جا جا سی ایسا یہ جاگیر وچے دے نہیں ایسا یہ جاگیر وچے دے نہیں ایسا یہ جاگیر وچے دے نہیں ایسا یہ بچے آنے تو کی مفتبہ نہیں لائیے ہی ہے وہ ہے کی تھے دا سمجھ نو میں آرہے ہاں آرہا تو تین چنل ہے تایابو باہر آزرم میرے نال ایسا یہ نو آجتے تایابو اس کا بڈی گارڈ ہے آپ تب سب آپ بتائیں آج کل کیا ٹھیک چل رہا ہے ٹھیک چل رہا لیکشن ہوں کی کیا صورت ہے لیکشن واہ ایسا ایسا